اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے جس منزل پہ آپ نے جانا ہے اسے سب سے پہلے اس منزل کی طرف سفر کرنے والے افسرے سے پہلے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے اور اگر اس کے گرید کی طرف ایسے لوگ نہ ہو تو ان لوگوں کی جو اصلاف میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں ان کی کتابیں پڑھیں ان کی ہسٹریوں پڑھیں اسے منزل کا پوچھنا چاہیے اور اس منزل پہ پوچھنے کے لئے راستے کا انتخاب کون سا کرنا ہے جیسے کہ میں نے شروع کی کلاس میں کہا تھا نا کہ بہت سے لوگ ہوتی ہیں کچھ خود بنا لیتے ہیں تنظیم کچھ تنظیم کے ورکر بن جاتے ہیں کچھ تنظیم میں فنڈنگ دیتے ہیں کچھ راشن کی صورت میں دیتے ہیں مٹیریل کی صورت میں کچھ پیسوں کی صورت میں دیتے ہیں کچھ لے جا کے وہاں خود بانڈنا چاہتے ہیں اور کچھ اکیلے بغیر کسی تنظیم یا جماعت کے اکیلے بھی بانڈتے ہیں اسی طرح ہمارا گول ہماری جنت ہے تو کوئی مجاہد بنے گا کوئی قرآن کا مفسر بنے گا کوئی قرآن کی اشاتھ میں آگے بڑھے گا کوئی لیکچر دے گا کوئی ناظرہ پڑھائے گا کوئی حفظ کرے گا کوئی حفظ کروائے گا یہ بہت سے کام ہے کوئی ان کے ساتھ ان کی ٹیک پہ کھڑا ہوگا کوئی ان کی ایورٹائزنگ کرے گا اب جس کی جو صلاحیتیں وہ ایسی کرے گا کسی کو کسی کے ساتھ آپ مکس نہیں کر سکتی موازنہ آپ بالکل نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ کسی کا ایک عام شخص کا دوسرے عام شخص سے موازنہ نہیں ہو سکتا ایک پہاڑا ایک ذرہ کیسے موازنہ ہو ان کا موازنہ ہو دنیا کے ولی پیغمبر رسول ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتے وہ بہت بڑی ہستی ہیں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے گھر بار بھی دیکھنا ہے بچے بھی دیکھنا ہے اور اگر ہم جوپ میں ہیں تو جوپ بھی دیکھنی ہمیں ضرورت بھی ہے کپڑوں کی گاڑی کی اور ان تمام چیزوں کے علاوہ ہمیں اپنا گول بھی اچیف کرنا ہے اور یہ گول ہمارے اندر ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ہم آئے ہیں اور دوسروں کی طرح عام لوگوں کی طرح چلے جائیں گے اس لئے اکثر کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی طرح کیڑے مکڑوں کی طرح آئے کھایا پیا بچے بیدہ کیے گھر بنائے چلے گی یہ تو جانور بھی کرتا ہے مومن یا بندہ یا انسان تو اس کے لئے نہیں ہے نا پھر راستے میں غلطیاں ہوتی ہیں پھر ان غلطیاں کو مان کر اپنے اصل راستے پہ پھر چلنا ہے اور آخر کار منزل پہ پہنچنا ہے آپ نے اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم میں کوئی کمی نہیں ہم میں کوئی خامی نہیں ایسے لوگوں کیوں سمجھانا ہے ان کے پاس بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں وہ کرتے کچھ نہیں صرف باتیں کرتے ہیں اس مزاج کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے بعض اوقات کوئی پوزیشن کوئی جوب یا کوئی عوضہ ایسا ہوتا ہے جو ان کے اندر خود پسندی اور اکڑ پیدا کر دیتا ہے ان کے ذہن میں پتا ہے کیا ہوتا ہے اگر ہم سیٹ پر بیٹھے ہیں تو بس ہمیں عقل مند ہیں ہم جیسے جیسے کوئی اب ہے ہی نہیں کیونکہ ہم جو اس سیٹ پر بیٹھے ہیں اب آپ کو سیٹ قسمت میں تقدیر میں مل گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں آپ پرفیکٹ ہو گئے ایسا نہیں ہو سکتا اور بس ایسے عوضی ہوتی ہیں کہ اس میں چاہے نہ چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مزاج کو اس طرح بنانا پڑتا ہے حالانکہ اس مزاج کو جواب کے دران اپنے اوپر تاری کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری اپنی ذات اور گھرے لے زنگی میں اس کو چھوڑنا بھی ہے اب وہ گھروں میں بھی تاری ہو جاتا ہے اور اگر یہ مزاج آپ کا مستقل ہو جائے تو ارد گرد رہنے والے لوگ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں ٹیچرز گھار آکے بھی اسی طرح ٹریٹ کرتی ہیں بچوں کو شوہر کو اب آپ گھر میں آگئے مرد حضرات بھی ایسی کرتی ہیں اپنی دفتری حیثیت کو گھر میں منوانا چاہتی ہیں یہ باہر تو آپ کا انداز چل سکتا ہے لیکن گھروں میں نہیں چل سکتا آپ کی گھر کے لوگ آپ سے دور ہو جاتی ہیں اچھا بہت سے لوگوں کی ایسی بھی تعداد ہے جن میں غلطی کو تلاش کرنے کا مزاج نہیں پایا جاتا اور زیادہ تھا واسطہ پڑھا جب لوگوں سے تو پتا چلا وہ اپنی غلطی ہی نہیں مانتے وہ ہمیشہ خوشفہمی میں رہتی ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں اب آپ بتائیں اس کی اصلاح کیسے کریں گی گجائش یہ ختم ہو گئی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے نا جو اصلاح لینا چاہتا ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ تمام تر عقل مندیوں اور عودوں کے باوجود کہیں نہ کہیں مجھ بھی خامی پائی جائے گی کیونکہ میں انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں ایسے لوگ سیکھنے کے راستے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے پین سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں ہماری استازہ مترمہ نے ہمیں ایک دفعہ کہا کہ میں نے اپنی کام والی سے بھی بہت کچھ سیکھا کہ وہ ساتھ ساتھ کام کرتے جو عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بات بتاتی رہتی تھی تو میں نے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا اور میں نے بھی ایک دفعہ جب میں کورس کر رہی تھی تو میں بہت تھک گئی تپتی دوپہر تھی میں تھک کے انسٹیٹیورٹ کے سوفے پہ بیٹھ گی تو ان کی کام والی میری استازہ کی میرے پاس آکے بیٹھ گی انہوں نے مجھے دیکھا وہ مجھے کہتی ہے کہ جب گھر میں پینٹ کرواتے ہیں اور سارا سوان باہر نکلواتے ہیں اور یہ پوری اس نے تفصیل بتائی میں نے کہا جی میں ساتھ تھکی ہوئی کہتی کتنا مشکل لگتا ہے میں نے کہا واقعی میں نے کہا کوئی اپنا مسئلہ بتا رہی ہوں گی ان کے گھر میں کوئی پینٹ چال رہا ہے کہتی پھر وہ صاف ہو جاتا ہے گھر پھر دوبارہ سوان اندر آگ دیتے ہیں پھر گھر کتنا اچھا لگتا ہے میں نے کہا ہاں تو کہتی کتنے سکون سے پھر انسان بیٹھ جاتا ہے میں نے کہا جی تو کہتی یہی آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے ابھی آپ تھک رہے ہو ابھی سارا کچھ آپ باہر نکال رہے ہو اندر سے پھر جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا پھر آپ دوبارہ اس کی عرائش کریں گی جب آپ پڑھ جائیں گی قرآن اس کو سمجھ جائیں گی آپ کو بہت اچھا لگے گا میں اتنی حیران ہوئی کہ ایک بالکل انپر گھر کی میڈ نے مجھے اتنا بڑا سبق سکھایا مجھے اتنا بڑا انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ میں اقدم سے ایکٹیو ہو گئی کہ اگر سیکھوں گی تو عمل کر سکوں گی نا اگر ادورہ چھوڑ جاؤں گی گھبرا جاؤں گی ٹین سو جاؤں گی تو میں تو نہیں سیکھ سکوں گی اب وہ پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں گی پھر مجھے ان کی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے تو اس لئے سیکھنے کے دروازے کبھی مت بند کیجئے گا مت سمجھئے کہیں بیٹھے ہوں سب کو جج کیجئے بڑے لوگوں نے زندگی کی جنگ جیتی ہوتی ہے اور جنگ لڑ لڑکے یہاں پہنچے ہوتے ہیں بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں بڑے لوگ بزرگ لوگ آپ کے علاقے سیکٹر گھر یا خندان کا کوئی بڑا بوڑا اس کے پاس بیٹھیں وہ ایسی ایسی باتیں بتائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے میں نے زندگی میں اپنے والد کے ساتھ سے بھی بہت کو سیکھا اور وہ باتیں پلے سے باندھی جس نے مجھے زندگی میں بڑا فائدہ دیا تو خود کو نہ بدلنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں کبریائی آ جاتی ہے تکبر آ جاتا ہے خود پسندی آ جاتی ہے اور خود پسندی نفس کا ایک وار ہے اب آپ نفس کے قابو میں آگئے نا آپ نے دماغ کی نہیں مانی ذہن کی نہیں مانی کس کی مانی نفس کی نفس نے دل پہ قابو کر لیا جب نفس کا بھی ہوتا ہے نا تو خود پسندی کی طرف لاتا ہے یاد رکھئے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا پرفیکٹ انسان ہی بیتری کی طرف پرفیکٹ انسان بیتری کی طرف کیسے جا سکتا ہے جب اس کے اندر یہ ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں تو کبھی بھی بیتری کی طرف نہیں جا سکتا